ادلی عوام کے بنیادی حقوق کی حفاظت کرتی ہے تو کہا جاتا ہے کہ مداخلت ہوتی ہے ادلی اپنی آنی دار اختیار کے اندر رہ کر کام کرتی ہے چپ جسس پاکستان جسس ساکم نسار کا لاہور میں تقریب چھٹی کا دن ہے اور سیاست میں گھمسان کا رن ہے سیاسی جماعتوں نے مختلف شہروں میں میدان لگا لیے نواز شریف کا ساملہ حل بلاول بھٹو کا کوٹ لیس ستیا میں جلسہ عمران خان میمبر سازی مہم کے سلسلے میں کراچی پہنچ گئے اے این پی کا نوشہرہ جماعت اسلامی کا کرک جے یو آئی کا کوٹ اگدو میں جلسہ ایمکیم کا یومیں تاسیز دونوں دھڑوں کی الگ الگ تقریبہ فاروق ستار گروپ نے لیاکہ دواب فلائی اوور خالد صدیق گروپ نے نشتر پاک میں میدان لگا لیا کمر نویت کا کہنا ہے فاروق ستار آئیں اور زمیداریاں سنبھانے عمران خان کا کہنا ہے کراچی میں پینے کے پانی میں سیوڑش کا پانی ملا ہوا ہے بلاول بھٹو بتائیں دس سال میں کراچی میں کیا کیا چیف جسٹس نے کراچی کی صورتحال پر کمیٹی بنائی فرشید شاہ نے عمران خان کو شریف آدمی قرار دے دیا انتخابات میں پیبلز پارٹی اور تحریک انصاف کا آلائنس ہونے کا بھی اندیا کہتے ہیں عمران نے سرٹ میں ہمارے امیدوار کی حمایت کی اتحاد بنتے رہتے ہیں ہمیں خریدنے والی کرنسی اجاد نہیں ہوئی سراج الحکتہ کرت میں خطاب کہاں بکنے والے عراقین ایماندار نہیں رہے سینٹ الیکشن میں ہارس ٹریڈنگ پر سپریم کورٹ نے آنکھیں بند کرتی ہیں سادک سنجرانی چیرمن سینٹ بننے کے بعد پہلی بار کوئٹ اپ پہنس گئے ائرپورٹ پر شاندار استقبال کہتے ہیں ووٹ سے منتخب ہوئے دوسروں کا الزام لگانا کوئی سیاست نہیں وزارت عزمہ بھی بلوچستان کو ملنی چاہیے عوام آپ کے جوچے پروپوگینڈے کے حقیقت جان چکے ہیں ستیاناس اور بیڑا غرف کیوری اب نہیں چلے گی وزیر داخلہ ایسان اقبار کی چوچے پیغام میں مرام خان پر تنکی نیب نے خواجہ آنصر کے خلاف پی ٹی آئی رہنما عثمان گار سے باونت طلب کر لی وزیر خارجہ کے خلاف منی لانڈرنگ کی تحقیقات کے سلسلے میں اسمان ڈار کو خط باجوڑ جنسی میں اخونزادہ چٹان کے گھر پر رات گئے میزائل حملہ جزوی نقصان بلاول گھٹو کی حملے کی مزمت بولے جالوں کو گولی کوڑے اور میزائلوں سے نہیں ڈرائے جا سکتا محمد اجنسی میں دشمنوں کے وار سافی میں شدت پسندوں کے فارنگ سے ایک سیکیورٹی اہلکار شہید دوسرا زخمی ہو گیا ان لو میں خاص سادار فورس پر حملہ فارنگ سے ایک اہلکار جا پنجاب حکومت اور پاک فضائیہ کے درمیان مفامت کی یاداشت پر دستخط شہباز شریف کا کہنا ہے فورٹ منڈروں میں کیڈٹ کالج بنایا جائے گا ایرچی مارشل سوہیل امان کا کہنا ہے اچھی تعلیم سے بہتر نسل پرمان چڑھتی ہے جنگ میں بھارتی فضائیہ کو ناکو چنے چبوائے دشمن کو آج بھی ڈراؤنا خواب ستائے 1965 کی جنگ کے ہیرو ایم ایم آلم کی آج پانچ بھی ورسی ایک منٹ میں پانچ تیاروں سمیت دشمن کے نو جنگی جہاز مار گرائے یوم پاکستان کے سلسل میں آئی ایس پی آر کے جانب سے نیا پرومو جاری کر دیا گیا پاکستان سوپر لی کی پہلی فانلس ٹیم کون فیصلہ آج ہوگا پی آف برحلے کے پہلے میچ میں اسلام آباد یونائٹڈ اور کراچی کنگز مددے مقابل ہوگی گھوم گھوم آفریدی کی شرکت مشکو ہارنے والی ٹیم ایک کس مارش کو لاہور میں پھر کسمت آزمائے گی پشاور ظلمی کے بعد کوئٹا گلیڈیٹوز کے پاکستانی کھلانی بھی لاہور پاہنس گئے سرفراز احمد اور اسس شفیق بھی شامل غیر ملکی کھلانیوں کا آنے سے انکار متبادل کھلانیوں سے معاہدے کر لیے ٹیم کو سخت سیکیورٹی میں ہوتل پہنچایا گیا کراچی میں جوہا چڑانے والا سب سے بڑا نیٹورک پکڑا گیا آئیس پی کلفٹن کے مطابق پی ایس ایل پر تین ارب روپے کا جوہا کھلا جا چکا رکم ہنڈی کے ذریعے بھارت اور دبائی منتقل کی گئی پی ایس ایل فائنل پر بھی بڑا جوا ہونا تھا پشاور میں بین و سبائی گیمز کا آغاز وزیراعلا پرویس خچک افتتاحی تقریب کے مہمانے خصوصی ایک ہزار سزائید کھلاری گیمز میں شریک ہیں شمالی بلوچستان میں بارش برسانے والی ہوایں داخل گہرے بادل چھا گئے توفانی ہوای چلنے لگی چمن توبا چکزائی کو یہ ٹاپ اور دیگر علاقوں میں بارش رہیم یارفام کے کالج میں خواتین کیالمی دن کے حوالے سے مشہور نامل عمراء اور جان عدا پر ڈراما پیش کیا گیا لڑکیوں نے ڈراما میں یادگار پرفارمنس پیش کی اور نئی دہلی میں فیشن کے رنگ موڈلز کی جدید ملبوسات میں رنپ اور واک رنگ آ رنگ ساشنگی کا آج آخری دن موسیقی 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 موسیقی